پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس آدمی کو جج کر رہا ہوں لیکن پھر مجھے ریلائز ہوتا ہے کہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا تکلیف ہے اس کی کیا مجبوری ہے تو یہ چیزیں مجھے زیادہ سمجھ میں آئیں تو ایک مچورٹی آئی ہے مجھ میں اس کے اتصال مجھے لگتا ہے کہ جذباتی طور پر کافی میں جذباتی طور پر کافی میں خونم خون ہو گیا ہوں کیونکہ خونم خون مطلب کافی انجرڈ ہو گیا ہوں نہیں انجرڈ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم شوپ آپ دیکھتے ہیں کہ میں آٹھ دس لوگوں سے بات کر رہا ہوں بارہ یا پندرہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں لیکن ریسرچ میں میں قریباً پچاس ساٹھ ستر سو لوگ ہنیاں دیکھتا ہوں اور جب اس ریسرچ میں ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں دکھا پاتے آپ کو کیونکہ وہ چیز ہم نہیں دکھا پائیں گے وہ آپ دیکھ نہیں پائیں گے لیکن اس وشہ کو سمجھنے کیلئے اس ٹاپک کو سننے کیلئے مجھے وہ چیزیں دیکھنی ضروری ہیں مجھے وہ چانکاری پانا ضروری ہے جیسے میں آپ کو ایک ادھار دیتا ہوں کہ ایک جو ہمارا پریویس اپیسوڈ پریویس سیزن میں ہمارا ایک اپیسوڈ تھا ریٹنگ ریپ اس میں ایک لڑکی تھی جس کا بلدکار ہوا تھا اور جس کو انہیں جن لوگوں نے وہ کیا تھا انہیں اس کو جلا بھی دیا تھا اور وہ جب اسپتال میں تھی تو اس حالت میں اس نے اپنا ڈائنگ ڈیکلیریشن دیا تھا اب وہ انٹرویو میں نے دکھا ہے وہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے آپ نہیں پائیں گے میں نہیں مطلب میرے لیے تنا مشکل تھا وہ دیکھنا تو بہت ساری چیزیں دیکھئے میں جو جس کا بہت گہرا اثر ہوا ہے مجھ پر تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ہم ٹی وی پر نہیں دکھا سکتے وہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو we have to keep that in mind ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم topic آپ کو سمجھائیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو نہیں دیکھی جائے رہا انسان سے تو ریسرچ کے دوران میرے ساتھ بہت ساری چیزیں آتی تو جب میں کہہت ہوں کہ emotionally کافی مشکل رہا ہے یہ سفر میرے لیے وہ اس لیے کیونکہ ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ایسی سچائیوں کو دیکھنا پڑا بہت نزدیک سے ایسے لوگوں کی ایسے لوگوں کے جذباتوں کے نزدیک میں آیا جو ایک طرح سے absorbنا بڑا مشکل ہے اس کے ساتھ پھر سمجھوتا نہ اس کو absorb کرنا اس کو سمجھنا اس کو غصہ آتا ہے آپ helpless بھی feel کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ فوراں باقی باقی شو چھوڑو پہلے یہ پرابلم اس آدمی کا پرابلم کرو آپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو ایموشنلی بہت میرے لیے مشکل رہا ہے یہ سفر مجھے لگتا ہے سر آپ کے جب پہلا سیزن تو سوکے جو نام کے لیے لے کے بہت ساری مرس کا سن تھی یہ نہیں ہونا چاہی یہ نہیں ہونا چاہی سوکے جب پہلا سیزن چل رہا تھا جب بوسکر ٹلتا اور یار تم لوگ کیا خیل سے آن تو بوشت دھو گیا ساری ہاں ہاں پھر سے پوچیں سوکے جو پہلا پریس کون پرس تھا بہت سارے کنپنین کی کیا نام رکھنا چاہیے کیا ٹائٹل رکھنا چاہیے تو دوی تھنگ جو یہ ٹائٹل ہے ایک دم فرفیکٹ ہے اور انڈیا کی لیے ایک ستیا دنیم جیتے کو جو سٹینج ہے بہت ہو گیا مجھے یہ ٹائٹل بڑا پسند ہے مجھے لگتا ہے یہ ہمارے دیش کا موٹو ہے ستی میو جائتے اور ہم سب کا ہے یہ کسی ایک کا نہیں ہم سب کا ہے یہ نا تو میں بڑا خوش ہوں کہ ہم نے اسی کو ہمارا رائٹل بنایا امیر ایک خواب ہے سچ کڑوا ہوتا ہے جی اور کڑوا ہونے کی وجہ سے کافی لوگ آپ سے پھر خندق بھی کھاتے ہیں لائک تھریٹ وغیرہ جیسے ڈاکٹرز وغیرہ کا ہوا تھا اکبر میڈیسن کے لیے لیے لازل سیزن میں تو ایسے کچھ تھریٹ وغیرہ آتے ہیں کوئی ایسی کچھ ایسے لوگ آپ کو خاتیا کچھ کال وال نہیں تھریٹ تو مجھے نہیں آیا دھمکی تو نہیں آئی یہ مجھے نہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ دیکھیں کہ جب ہم شو میں ہم کچھ چیزیں دکھا رہے ہیں تو جو لوگ سٹیٹس کو سے خوش ہیں جو چاہ کے جو سمسیہ وہ ہے وہ اس کو ایسی نہیں رہے اس سے ہم کو فائدہ ہے کچھ لوگوں کو فائدہ ہے نا تو جن لوگوں کو فائدہ ہے نہیں چاہتے کہ چیزیں بدلیں ان چیزوں سے ان کو فائدہ ہے تو وہ جب ہمارا شو دیکھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کے مند میں یہ بات آتی ہوگی کہ یہ تو بدلنے کی بات کر رہا ہے تو گربڑ کر رہا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن جو 99% لوگ ہیں جو تبدیلی چاہتے ہیں ہندوستان میں آج ہر ویکتی ایک بہتر زندگی چاہتا ہے نیائے چاہتا ہے سرکشہ چاہتا ہے چاہتا ہے ہلتھ کیر سوست سیوائیں چاہتا ہے تو یہ جو بیسک چیزیں ہر انسان چاہتا ہے اور جو ہم کو ملنا بھی چاہیے جس کے لئے ہم ٹیکسز دیتے ہیں ہمارا پچھلا شو نے دیکھا ہوگا ہم نے اس میں سمجھایا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے پینسل خریدے اس پر ٹیکس ہے آپ کتاب خریدتے ہیں آپ کوئی بھی چیز یہ ہے آپ نے کیمرہ کی بیٹری خریدی اس بھی ٹیکس ہے تو ہر چیز ہر انسان ٹیکس بھرتا ہے چاہے وہ جتنا غریب ہو اور دو تہائی حصہ ہندوستان کا جو اکھٹا ہوتا ہے ہر سال دو تہائی وہ انڈیریکٹ ٹیکسز سے ہوتا ہے تو یہ ہمارا پیسہ ہے ہم سب کا پیسہ ہے غریب سے غریب آدمی کا یوگدان ہے اس میں تو لہٰذا فری ہیلتھ سروسز یا فری ایڈیوکیشن یہ مطلب یہ کوئی ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے ہر آدمی ہر ہندوستانی نے اس کے پیسے دی ہے تو لہٰذا ہر ہندوستانی بدلاؤ چاہتا ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ایک پرسنٹ ہیں یا ایک پرسنٹ سے بھی کم ہوئے شاید جو نہیں چاہتے کہ چیزیں بدلیں وہ خوش ہوتا ہیں لیکن ٹھیک ہے ہمیں اس سے دکت نہیں ہے اس سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں جہاں ہم کو پتہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں جن کو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی رہے تو ہم سمجھ جائے کہ ہم نے صحیح بات کہی ہوگی آمی سر یہاں پہ آپ کے سامنے مدھو ہم بی بی سی ریڈیو سر سب سے پہلا تو سوال یہی ہے کہ ستیمہ جیتے سیزن ون سے لے کر اور اب تیسرا لوگوں سے بہت سارا پیار ملایا ہے بہت عزت ملی ہے جانا چاہیں گے لوگ اب آپ کو امیتہ کم اور ایک دوست زیادہ ماننے لگے ہیں یہ جو نئی ذمہ داری آپ کی کندھوں پر آئی ہے اسے آگے چل کر کیسے نتوی کو نبھانے والے ہیں اور ایک بڑی ذمہ داری ہے یہ مجھے اب بلکل صحیح کہہ رہی ہے کہ لوگ جو ہیں مجھے صرف ایک ایک ایکٹر کے روپ میں اب نہیں دیکھ رہے ہیں جب میں پی کے کی شوٹنگ کے لئے گیا تھا راجستان کئی مہنے ہوگی بات کو دھومتری آنے والی تھی میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں دھومتری ریلیز نہیں ہوئی تھی ریلیز ہونے ہی والی تھی پی کے کی شوٹنگ لئے میں گیا تھا تو عام طور پر جب میں کسی چھوٹے شہر میں جاتا ہوں تو وہاں کی جو میڈیا ہوتی ہے جب وہ مجھ سے ملیا وہ مجھ سے آئے ملنے کے لئے جیسے میں لینڈ ہوا تو انہوں نے میڈیا ویکتی نے مجھے نہیں پوچھا کہ آپ کی دھومتری آ رہی ہے اس میں کیا رہو لے ان کو انٹریسٹ نہیں تھا دھومتری میں ایک نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کس فلم شوٹنگ کے لئے آئے ہیں پی کے راجستان کیوں آئے ہیں راجستان کا کوئی کیریکٹر ہے آپ کا کیا ہے مطلب پی کے میں انٹریسٹڈ نہیں تھے وہ قریب 20 منٹ ہماری بات ہوئی ائرپورٹ پہ اور انہوں نے صرف ستیمی وجیتے بارے میں پوچھا ہر سوال ستیمی وجیتے کی بارے میں تھا تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ انہوں کو میرے فلم کریے میں کوئی انٹریسٹ بھی رہا نہیں تو میرے ریٹائر ہونے کا دھومتری چل گئی بھائی اس کے بعد let me just answer your question fully first تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے صرف ایک ایکٹر کے روپ میں نہیں دیکھ رہے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی مجھے انسان ہوں اور میں صرف ایک ایکٹر نہیں ہوں لیکن ایک انسان کے طور پہ میں جو کچھ مجھ سے بنتا ہے جو کچھ مجھ سے ہوتا ہے میں کرنے کی کوشش کرنا ہوں چونکہ میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کو چھوٹا ہوں کہانیوں کے ذریعے تو مجھے لگتا ہے مجھے اسی کا استعمال کرنا چاہیے جس سے کہ شاید میں لوگ کی زندگی میں تبدیلی لا پاؤں شاید سماع میں ایک تبدیلی آ پائے شاید تو یہ کوشش لے کر ہم شروع ہوئے تھے پرسنلی مجھ پہ ذمہ داری آتی ہے اس کی وہ بھی اس کا بھی ایساس ہے مجھے اس سے در بھی لگتا ہے کیونکہ ultimately میں بھی انسان ہوں غلطی سے بھی ہوتی ہیں لیکن کوش کرتا ہوں میں کہ میں صحیح رہا پر چلوں امیر 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 ایوری ایوری ٹاپک ہر ٹاپک پہ کچھ نہ مجھے ایسا سامنے آتا ہے کہ جب مجھے لگتا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے ہر ٹاپک میں مجھے یہ چونکہ ٹاپک جب ہم ریہسر کرتے ہیں تو میری ٹیم دیج بھر میں الگ الگ ویڈیو سوٹتی ہے لوگوں سے بات کرتی ہے وہ پورا جو مل ہے وہ میرے سامنے آتا ہے میں اپنے گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھتا ہوں اور اس دوران بہت ساری چیزیں ایک ایک کر کے خوئی ہیں ہمارے سامنے اور جو ہمارے شو کے ڈریکٹر ہیں ستیجید بھٹکل وہ آج ہے ہمارے ساتھ سواتھی اور ستیہ وہ اس مٹیریل کو تھوڑا ارگنائز ہوتے ہیں میرے لئے اس سے پہلے کہ میں دیکھوں اور پھر وہ میرا ریاکشن بھی دیکھتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ جب دیکھے تو اس کا کیا ریاکشن ہوگا تو کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو ٹوٹلی شاکنگ ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو آپ کو اتنا پین ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ انسان کیسا اتنا گیر سکتا ہے کیسا اتنا کٹھور ہو سکتا ہے کیسے یہ پوسیبل ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں بلیو نہیں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایسی بھی لوگوں سے ہم ملتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ہم کو لگتا ہے کہ یہ آدمی اتنا کمال کا کام کیسے کر نہ اس کے پاس بیسوں کی طاقت ہے نہ اس کے پاس کوئی پاور ہے جو نورمل پاور ہوتا ہے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ انٹرنل اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنا بڑا کام پر جا رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم کو we realize that ہر ٹاپک پہ میں الگ الگ جذباتوں سے میں ایسے گھومتا ہوں پہلے گصہ آتا ہے پھر مجھے سپرائز چوکٹ جاتا ہوں پھر میں ایموشنل ہوتا ہوں پھر میں روتا ہوں پھر مجھے خوشی بھی ہوتی میں لگتا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا پھر میں یہ انٹرویو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے ہاں یار یہ بندہ دیکھو کیسا نکلا تو بہت سارے ایموشن سے میں گزرتا ہوں ریوچ کے دوران اور ہر ٹاپ میں بہت سارے دن جاتے ہیں جب میں پوری طرح سے ٹاپک سے واقف نہیں ہو کیونکہ it's not just the video interviews ہم لوگ پھر اس کے لیگل پیپرز بھی پڑھتے ہیں کہ اس پہ law کیا ہے law کیا کہتا ہے تو ہی ہسٹری کیا ہے یہ کہاں سے شروع ہوا کنیا بلو راتیا شروع ہوا کہاں سے ہوا تو یہ سارے چیز ہیں this time you said that the episode there will be some changes in the episode that the episode کے بعد ایک گھنٹہ live رہے گا تو اس کا total time duration کیا سے رہے گا in fact like how much would be a time duration for the entire show ہے ہمارا ڈیڑھ گھنٹے کا show ہے as usual اور جو اس کا live element ہے وہ ایک گھنٹے کا تو جو لوگ جڑنا چاہیں جو لوگ باتچی کرنا چاہیں جو لوگ اس topic کو اسی وقت گرمہ گرم ڈسکس کرنا چاہیں live 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 مطلب شو کھتم ہوا تھاک میں live کرکت مچ کیسے ہوتا ہے live ایک دام کرکت مچ جسا ہے ever since we gained freedom from the clutches of the britishers ours has been our economic has been developing economy you know and the سوال سب سے بڑا سوال روٹی کپڑا مکان پاورٹی تو اس کے to bring changes on par with this would you show some issue تاکی ہماری ہماری ہاں itنا changes آجائے کی issues ہماری ہاں اس سے connected poverty سے self-sufficient ہوا ہے every individual well that is the ultimate but i don't know whether there's any easy way to reach that place see what what we leave ستیمی جیتی میں جو جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ستی آسواتی میں لینسی جتنے ہم سب لوگ کام کر رہے ہیں ہماری کیا سوچ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارے دیش میں ہمارے لوگوں میں بہت ساری problems ہیں issues ہیں اور دن دن کا پرائی منیسٹر بنایا جائے تو کس طرح بدلاؤ لائیں ایک دن میں تو خیر بدلاؤ لانے کی کوشش بھی فضول ہے پھر بھی سب سے پہلے کیا ذہن میں آئے گا ہمارے دیش واسی اچھے ہو جائیں سشکت ہو جائیں ہر طرح سے کوئی بھی لگتا ہے کہ ہمارے دیش نے اچھا پردان منتری چنہ ہے ہم ان کی باتیں سنیں وہ بہتر ہوگا اور جو ہمیں بتائیں as a leader ہم ان کو follow کریں جہاں تک میرا سوال ہے میں ایک communicator ہوں میں اپنے آپ کو ایک creative انسان کی روپ میں دیکھتا ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایک creative انسان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ صرف آپ کا منورنجن کرنے کی نہیں ہوتی بلکہ سماج میں ایک moral fiber کو build کرنے کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہمارے کہانیوں کے ذریعے ہم بچوں پر کیا اثر ڈالتے ہیں تو جو social fiber ہے اس کو ہم build کرتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری یہ میرا ماننا ہم کیا سیکھ دے رہے ہیں ہم کس طرح کے جذبات بچوں میں پیدا کر رہے ہیں ہم لڑکوں کو کیا سکھا رہے ہیں ہم لڑکوں کو کیا سکھا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں تو as a creative person چاہے آپ actor ہو آپ painter ہو آپ poet ہو موسیشن ہو الگ creative لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر creative انسان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے نہ صرف آپ کو منورنجن کرنا لگن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بہتر سماج بنانے کی کوشش کرنا اچھا اثر ڈالنے کی کوشش کرنا امیر شویط ایوی پی نیوز امیر مددے کو لے کر جس کا اثر رہ تھا جس پہ کئی کانون بن بنا بات ہوئی تھی اس سیزن میں دو سوال میں چھے اپیسوڈ ہیں اس دفعہ تو سپٹیمبر میں دو سنڈے ہیں اور پھر اکٹوبر کے چار سنڈے تو اکٹوبر کے آخیر تک یہ چلے گا سیزن ہمیشہ آپ ایک شک رکھتے ہیں سرکار سے چاہے وہ کے اندر سرکار ہو یا راج سرکار ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے ہم ان کے ساتھ بھی بات تو اکثر میں راج سرکار وں جو پہ مسٹ کالز کے ذریعے یا ایسی میسیجز ہم بھیجتے ہیں کسی بھی ایک مددے کو لے کر جو ایک سوال پوچھتے ہیں اس پہ جواب آتا ہے تو وہ ہم شیئر کرتے ہیں ریلیونٹ ایتھورٹیز سے چاہے وہ کیندر سرکار راج سرکار رہے ہوں مینسیپیلٹیز ہوں ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم ان کا دھیان ان مددوں پر لائیں اور ہماری امید ان سے رہتی ہے کہ وہ صحیح قدم اٹھائیں اور ایک سوال اور آپ سیجن شروع ہوا تو اس وقت آپ نے فلم اور ایڈز اس وقت اپنے تیلویشن پر بند کر دیت ایسا کہا گیا تھا صرف ستمیب جیتے کے بارے میں ہی کیا وہ میرا کوئی ایڈز نہیں میرے ایڈز صرف شاید وہ ایک کپوشن کا کیمپن میں کیلئے سرکار کیلئے کیا تھا وہ شاید کہیں بھی دکھائے جا رہا ہوگا لیکن اور کوئی میں وہ تو پبلک سروس فلم تھی جو میرا سوال یہ تھا کیونکہ آپ کی پی کے بھی آنے والی ہے آگے تو اس دوران میں نہیں کر رہا اس وقت میں کوئی استہار نہیں کر رہا ایڈز میں نہیں کر رہا آمیر آمیر بہت فرق نظر آتا جب آپ فرم دیکھیں گے آپ کو بلکل فرق نظر نہیں آئے گا نہیں ایسے دو ٹائپ کے نہیں دیکھیں میرے مند میں یہ بات ہے کیونکہ میں پچھلے پچیس سالوں سے ایس ایکٹر کام کر رہا اور مجھے پورا بھروسہ ہے اپنی آرڈینس پر تو جو دو تین لوگ جو کیس کر نا ان کو بھل جائیے باقی جو دیش کی جنت ہے جو دیش کی لوگ ہیں وہ مجھے پچیس سال سے جانتے ہیں کوئی پروڈیوسر ہسٹری آرڈینس سنما میں بار بار آگے آکے لوگوں کو تو میں اپنی ذمہ داری پوری طرح سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جو میری آرڈینس ہے وہ بھی جانتی ہے سمجھتی ہے اور وہ بات کو سمجھتی ہے کہ پی میں جب وہ فلم دیکھیں گے تب ان کے جو سوال ہیں ان کو جواب مل جائے گا ہم لڑکوں کو اچھی شکشہ دیں تو ایک پریس میٹ میں شاروک خان نے بھی بولا تھا کہ اگر وہ کچھ بھی کر آئے تو اسے شرمندگی محسوس نہ ہو ایسا کرے کام اچھا کام کرے ہمیشہ اچھا کام کرے ایسا کام کبھی نہ کریں جس شرمندگی محسوس ہو اچھلی میں اپنے بچوں کو جو سیکھ دیتا وہ ایک ہی سیکھ ہوتی ہے اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں چاہے آئرہ ہو جنید ہو یا آزاد ہو ان کو میں رینہ آئرہ گھر والے سب ہم یہی سیکھ دینے کی کوشش کرتے جیسے جیسے وہ بڑے ہوں تو ان کو سنویدن شیل بنے وہ سنویدن بنے ہم تاکت پر اہمیت نہیں ڈالتے ہم تاکت پر اہمیت بلکل نہیں دیتے جذباتوں کو انسانیت کو ایک سمان سب ہر آدمی ایک سمان ہے چاہے وہ جو بھی جس سے بھی آپ مل رہے ہم بچوں کو یہ سکھا دیں گے بلکل آپ جیسا ہے جس طرح آپ کو کسی چیز کا درد ہوتا ہے اسے بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے تو ہم بچوں کو ہم اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم جذباتی بنائیں کٹھور نہ بنائیں ان میں ہم غصہ پیدا نہ کریں ان میں ہم یہ کبھی نہ کہیں کہ کسی پہ ہنسا کرو ہنسا سے در محبت سے آگے بڑھو یہ ہم کوشش کرتے ہیں ان کو سکھانے کی اس پہ ہم بڑا زور دیتا ہی آمید this is Rahul here hi Rahul congratulations to you and your team thank you two questions one is both on the current news right now what's happening the censor vote has come out of the regulation that you know words like virginity shouldn't be used in the movies you yeah very serious you cannot use that word only in the film no like words like these which are vulgar in a you film or in an adult film or for any film is there a qualification to it or no no there's no qualification to it as of now as of now everything is just taken in isolation printed and then everybody starts believing it is a fact so let's later understand exactly I have been on the advisory panel of censor board you can't use the word virgin as far as I know now he is saying that a new guideline has come about in which case first we have to investigate if the guideline has come about and not make it a generic statement yes I agree with Bhavna I think we should just be patient see exactly what the guideline says and then I can respond to you but I do believe that in general I can answer in general in general I do believe that there are certain words which I would not like my own children to hear and which is why I would be sensitive towards other people's children as well in what kind of language we use in our films and in case I want to use those kind of words or language then I would make sure my film is adult and is appropriately advertised as an adult film so that people come to know properly that it is an adult film then they can take their decision I'll complete my answer and other than that I believe that there should be freedom of speech if I'm showing a film to an adult person then he or she is old enough to decide whether they want to see the film or not and they can choose not to if they find that it's something objectionable they cannot see the film you know you don't need to censor it from them yes yes I wanted to mention something here Mardani has been given an A rating and you have gone on Twitter and praised the film and not only the film the subject is working on getting a recertification for the film so what do have to say well there are some words in the film that I see that I think that I think I know Rani may have different opinion can I just complete what I'm saying you know Rani may have a different opinion and I respect Rani very very highly she's a very close friend of mine I've seen the film but I feel that the film does have a certain amount of violence and in fact I personally feel that we have become so insensitive you know the most absurd things are sometimes shown in a U film or a UA film and I can't believe my eyes to see how is this shown in a UA film I personally feel we should be much more careful if you ask me we should be careful to the kind of violence we are exposing our children to that's a very important thing extremely important I completely believe in freedom of speech I am a creative person myself but I also believe that I have a responsibility towards what I am showing my children and what age group am I exposing what thing to yes there's an argument today everything is on the net and no matter what age you are you can see what you want fine I understand but I have to fulfill my responsibility I am not going to comment about what can be seen on the internet or not I want to show my child something so I want to other people's children I genuinely believe that children need to have a space where they can grow freely without violence being shoved down their throat in the huge doses that we often sometimes do so that is something we need to take care of and that goes for a number of films It's a number of films yeah second question which I just want to complete is that since your show talks about a lot of issues in India a lot of poverty stricken and other issues which are you know affecting a lot of us today in today's time the censor board basically cuts out a lot of content and probably makes it an adult film like Mardani which was talking about human trafficking and this message does not go across to the entire nation for which movies made so would you like to address such an issue in Satyamir I have not understood your question so sorry so would you like to address this issue in Satyamir Jaiti where the censorship censorship is an issue that comes pretty low in our priority I censorship comes pretty at this point of time it comes pretty low in our priority I would imagine Narendra Modi just gave out a very poignant speech on 15th August where he talked about various issues which is not known for a prime minister to come out and say on a 15th August speech at Lalkila he talked about cleanliness he talked about asking the sons of the country what they're doing instead of asking the girls what are those main issues that you yourself as an individual who is conducting such a show and a public figure would like the government to take head on at this point in time four issues health care public health public health is a very very important issue to a bulk of the country so for me the four issues are public health education the justice system and law and order because these are the four basic things that any individual needs I need security I need to feel safe for myself and for my loved ones so if I can get security if I can make sure that my children get good education if I can make sure that if one of us falls ill we will get good treatment without having to spend lakhs of rupees and if someone ever is unfair to me or cheats me or harms me in any way then I will in fact get justice so these are the four things that I would really feel which are very fundamental to any society not just our society fundamental to any society security education health care and justice also you know a lot of corporates involve themselves in you know corporate social responsibility a lot of CSR activities and they are usually connected to NGOs and there are lots of international NGOs like Greenpeace and Amnesty who are doing all that they can do you think the corporates need to probably join hands with the government and with shows like these and come forward and do what they can well I think all of us have to I think corporates have their own responsibility and corporates are also made up of human beings like you and me so I think that when as a society we become more and more sensitive towards each other and when we become more and but sometimes we are not sensitive to other people's pain and their needs and their requirements and their so the day we start becoming sensitive about other people then all of this will happen whether it's a corporate whether it's an individual all of us can contribute each one of us has a lot to contribute it's not just money yeah so I'll take a last couple of questions yeah yeah my question was abhi-abhi hum adult content ke baar mein discuss karre teh to kya apko nahi laga ki pk ka jone nude poster mtlab release huwa hai to us se humari younger generation pe hi amir here tanya from gulistan news hi amir apne saty mev jayt ke zariye baut sari message logo ko diye hemari bollywood ki bhi actresses aysi hen joh apne film ke zariye logo tuk message pahun na chaat hi lekin jis tariqe sa hum ne dekha ki aap joh message pahun chare logo us ko kafi zi dhung se audience tuk pahun chani pati ya phir log unko pahun zahadha nahi karti kiki male oriented film log zahadha dhekna pasan karti according to woman oriented film is par aapka kya reaction kya 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 lagtat hai abhi tuk aisa hai industry me i think abhi khali me film i tiki queen joh kangana ji nikiti bada aachha uska response raha log on bhaut phasan kya us film ko to mjhe lagtat hai uska bhaut gehera aasar huwa logon pah aur to aisa nix lagtat mujhe i think film aachhi ho to uska aachha aasar hota logon pah i don't think ya apka kihna sahih hai ke jyadat tera audiences joh male oriented films sita or geetha nagin female oriented prathikat mother india bhoot sari film to aisa nix i think ke film sahih ho to uska pher aachha asar hota aachha kiski aach 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 kuh sa kuh are asar sari aach 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 kuh بھی پیٹ رہا کرنے ہیں جی سوچ ہے اور اس کا اثر پھر الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے اور یہ اس کا ایک اثر ہے ہوتا یہ ہے کہ فلم انڈسٹری میں اگر آپ کسی پروڈیوسر کو بولیں کہ کس کو پیسہ زیادہ بلنے چاہیے کام بلنے چاہیے اس کو لڑکا اور لڑکی میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اس کو انٹریسٹ ہے کہ کیا چیز بکتی ہے اگر ہیرو نہیں بکتا رائٹر بکتا ہے جیسے ایک وقت تھا سلیم جعوید بکتے تھے سٹار سلیم جعوید ہوتے تھے سلیم جعوید written by سلیم جعوید مطلب مجھے فلم دیکھ نہیں ہے تو ان کو سب سے زیادہ پیسہ ملتا تھا تو جہاں تک پروڈیوسر کا سوال ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی کون انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو رائٹر ہو ایکٹر ہو ڈریکٹر ہو جو بھی اس کی پوزیشن ہے اگر وہ سیٹے بھر سکتا ہے تو اس کو میں زیادہ دے سکتا ہوں کمانا ہے تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو میل سٹارز ہیں وہ زیادہ بڑے سٹارز ہیں وہ زیادہ ان کی فلمیں زیادہ عام طور پر کامیاب ہوتی ہیں ہمارا من ایسا ہے کیونکہ ہم ایک پیٹری اکل سوچ سے ہم سب نکلے ہیں میں بھی اسی سوچ سے نکلا ہوں آپ بھی اسی سوچ سے نکلے ہیں تو جب تک ہم اس سوچ کو نہیں بدلیں گے تو ہمارے ہیروز نہیں بدلیں گے جب ہمارے ہیروز بدلیں گے جب میں ہیروز سے کہتا ہوں میں میرا مرد یا پورش یا ناری سے پورش یا ناری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہیرو مینز ایز ای ہیرو اس میں ناری بھی ہیرو ہو سکتی ہے پورش بھی ہیرو ہو سکتا ہے تو ہیروئزم کی جو کہانی ہے جب ہم دیکھتے ہیں یا ہیروئزم کیا ہے دس لوگوں کو مارنا کیا یہ ہیروئزم ہے یا کسی کو مدد کرنا یہ ہیروئزم ہے تو ہیروئزم کی دیفینیشن کیا ہے ہمارے لیے وہ جب چینج ہوگی اور جب یہ ساری چیزیں چینج ہوگی تب جا کے یہ مجھے لگتا ہے اس میں بھی تبدیلی ہے اس وقت تو مارکٹ فورسز ڈکٹیٹ کرتے ہیں تو جو زیادہ سیٹیں بھر سکتا ہے پہلے ویکنڈ میں اس کو زیادہ پیسے بھی ملتے ہیں ایک اور سوال تھا آپ سے ایک اور سوال گورمنٹ سپورٹ کی مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہمارے شو میں تو ہمیں گورمنٹ سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت لیکن مددوں میں سرکاروں کا بڑا یوگدان ہے اور ہونا چاہیے اور ہم امید بھی کرتے ہیں چاہے وہ راجے سرکاریں ہو یا کیندر سرکار ہو تو ان سارے مددوں میں بہت ہی بڑا ہاتھ ہے سرکاروں کا ابھی بہت جلدی ہے بولنا I think it's too early to see sir here hello sir first of all congratulations and hats off to you and your team who work so hard thank you who work so hard towards the society sir i need to ask sir یہ ایسا کب کب فیلو سب سے پہلے جب you know there is a need to change آپ کا ایسا اندر کب آیا تھا the way you're working towards the society when was the first time it strike your court well it's i have to do something for the society okay so this will be the last question because slightly longest answer but it's an interesting answer actually ایک انسان کا بہت گہرا سر ہوا ہے مجھ پر وہ انسان یہاں ہے نہیں تو میں کھل کے بات کر سکتا وہ ہے ستھیجت بھٹکل جو ڈیریکٹر ہے ہمارے شو کے وہ میرے ساتھ سکول میں تھے ستھیا میرے ساتھ سکول میں تھے ہم بومبی سکوتش میں ساتھ میں تھے سکول میں وہ فرسٹ آتا تھا اول آتا تھا وہ ہمیشہ پڑھائی میں بہت دیز بہت ذہین پوری دنیا اس کے سامنے تھی وہ جو چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا میں ٹھیک تھا ایبریج اور مجھے انٹریس بھی نہیں تھا اتنا پڑھائی میں اس وقت تو جب ہم کالج میں آئے اور ہماری زندگی آگے بڑھی تو وہ جو ہے سوشل ورک کی طرف بڑھنے لگا اس کا جھکاؤ سوشل ورک کی طرف بڑھنے لگا غریبوں کی مدد کرنا اس نے لاؤ سیکھی پھر سوشل ورک میں اپنا وقت دینا میں ایکٹر بن گیا میں سٹار بن گیا میری پہلی فلمیں کامیاب ہو گئی اس کے بعد جیسے جیسے میری فلمیں آگے بڑھیں میرا کریئر اور اوپر دھیرے دھیرے جاتے گیا ہم جب بھی ملتے تھے مجھے بڑا بڑا لگتا تھا میں ہمیشہ گلٹی فیل کرتا تھا کہ یار میں اپنی زندگی میں کامیاب تو ہوں اور وہ کام کر رہا ہوں جس سے مجھے مزہ آ رہا ہے لیکن یار یہ جو ہے یہ دوسروں کے لیے کام کر رہا ہے یہ اپنی زندگی کسی اور کو ہیلپ کرنے میں لگا رہا ہے میں کیوں نہیں کر رہا ہوں مجھے ہمیشہ یہ بات چوبتی تھی وہ یہ کہتا نہیں تھا مجھ سے کبھی تو یہ بات میرے نائموں میں ہمیشہ پلے ہوتی تھی اور جیسے جیسے میں اور زیادہ کامیاب ہوتا گیا مجھے اور لگتا گیا کہ میں کیوں نہیں کچھ کر پا رہا ہوں تو میں ڈونیشنز بہت کرتا تھا اب بھی کرتا ہوں لیکن اس سے مجھے وہ فیلنگ نہیں آتی تھی تو پھر مجھے لگا جیسے جیسے ٹیلیویزن بدلنے لگا کیونکہ ایک ٹائم پہ دور درشن تھا ایک ہی چینل تھا پھر ٹی وی میں بدلاؤ آیا ٹی وی میڈیوم اس میں بڑی تبدیلی آئی ہر گھر میں ایک ٹی وی آ گیا ٹی وی چینلز آئے ہیں بہت سارے اور جنرل انٹرینمنٹ کے چینلز آئے نیوز چینلز آئے پھر مجھے یہ تھوٹ آیا کہ یار یہ ایک میڈیوم ہے ٹیلیویزن کا جو بہت ہی طاقتور میڈیوم ہے اور مجھے ابھی پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں انڈسٹری میں تو میں اگر اس کا استعمال کروں تو شاید میں کچھ کر پاؤں گا جو کچھ میں نے عزت کمائی ہے جو لوگوں کا پیار کمائی ہے میں اس کا استعمال کر سکتا ہوں ٹیلیویزن پر آ کر اور ان مدوں کے بارے میں بات کر سکتا ہوں جس سے لوگوں کی زندگی میں فرق آ سکتا ہے تو یہاں سے یہ تھوٹ آیا اس کو بھی پانچ چھ سال ہو گئے ہیں مطلب کافی ٹائم ہو گیا تھا اور پھر جب ادھے جی آئے اور انہوں نے مجھے ایک گیم شو آفر کیا تھا میں نے کہا مجھے گیم شو میں انٹریسٹ نہیں ہے تو انہوں نے کہا آپ کو کیا انٹریسٹ ہے میں نے کہا مجھے ایسا کوئی شو کرنا ہے جس میں ہم سماج کو ایک بڑے پیمانے پر بدلنے کی امید کر سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں تو پھر انہوں نے انٹریسٹ دکھایا اور پھر میں نے سب سے پہلے فون کیا ستیا کو اور ستیا کو میں نے کہا کہ یہ میرا آئیڈیا ہے ایک ٹی وی شو بناتے ہیں مدے کو لے کے اور پھر ستیا ان کی پتنی سواتی لینسی جو ان کے دوست ہیں یہ تینوں سوشل سیکٹر میں ایس جنرلسٹ ایسے الگ الگ طریقوں سے کام کرتے آ رہے ہیں اس لئے پچیس سالوں میں تو ستیا بڑا ایکسائیٹڈ ہو اور اس نے کہا کہ جو پچیس سالوں سے میں کورنے کی کوشش کر رہا لوگ میری بات سنتے نہیں ہیں تو شاید میری بات سن لے تو ہم لوگ جوائن ہو جاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے ایک جوائنٹ ایفورٹ ہے ہم سب کا جس میں کہ ہم جنرلزم کو کمبائن کر رہے ہیں سٹوری ٹیلنگ کے ساتھ ستی میری تکیا ہے ہم ایک ٹاپک لیتے ہیں اور اس کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کنیا برون ہتیا میں آپ کو ادھاران دیتا ہوں کنیا برون ہتیا ایک ٹاپک ہے اب میں شروع کر سکتا ہوں کہ دوستو آج ہم بات کریں گے کنیا برون ہتیا کے مارے میں لوگوں اگر یہ شنا ہے کنیا برون ہتیا یار ہم کو آج بہت بہت کرنے والا ہی کنیا برون ہتیا یار ہم کو معلوم ہے یار یہ سے پرابلم ہے بہت کچھ بتایا یہ رییکشن آتا لوگوں کا ہم نے شو اس طرح شروع نہیں کیا ہماری ریسرچ میں جو جو آیا ہم نے وہی بتایا کوئی بات ہم نے روکی نہیں لیکن ہمارا طریقہ کیا تھا بتانے کا ہم نے شروع کیا شو کہ دوستو میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے زندگی میں سب سے اہم سب سے امپورٹنڈ انسان کون ہے تو اکثر مجھے جواب آتا ہے کہ ماں میری ماں سب سے اہم ہے میرے لئے اور بات بھی صحیح ہے جب میں اپنے ماں کے بارے میں سوچتا ہوں جس طرح سے اس نے میری پرورش کی ہے بچپن سے لے کے پیدائش پیدا میری ماں نے کیا اور ہر قدم پر اگر اس نے میرا ہاتھ نہیں تھاما ہوتا تو میں آج زندہ نہیں ہوتا خود اس نے کھانا نہیں کھایا مجھے کھلایا اتنی سیکریفائیسز کی ہیں ایک ماں نے تو میں نے آپ کو پہلے ایموشنلی ایک ماں کے ساتھ کنیکٹ کیا اپنی ماں کے ساتھ کنیکٹ کیا اور پھر میں نے کہا کہ چلی دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنے ماں کے ساتھ کیا برطاؤ کر رہے ہیں اب میں کہانی آپ کو سناتا ہوں ایک ماں کی آپ کا دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے اگر میں آپ کو بولو کرنیا برون ہتیا میں ایک مہیلہ ہے جس پہ اتی اچار ہوا ہے تو آپ بولے کہ ایک مہیلہ ہے جس پہ اتی اچار ہوا ہے یہ مہیلہ نہیں ہے یہ ماں ہے جیسے آپ کی ماں ہے جیسے میری ماں ہے یہ ماں ہے تو یہ ہوتا ہے طریقہ بتانے کا سٹوری ڈیلنگ میں اس میں کچھ فکشن نہیں ڈال رہا ہوں کہانیاں سب صحیح ہیں سب اصلی کہانیاں ہیں اصلی لوگ ہیں ریسرچ جو کہتا ہے ہم کو ہم وہی دکھا رہے ہیں لیکن جو طریقہ ہے میرے بتانے کا وہ ایسا ہے کہ میں آپ کو جذباتی طور پہ اس چیز سے جوڑوں تو یہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ستی میری طرح ان ایسنس اگر ہم اس کو ڈی کنسٹرٹ کریں تو ہم جنرلزم کو کمبائن کر رہے ہیں سٹوری ڈیلنگ کے ساتھ تاکہ لوگوں پر جو جانکاری ملے وہ تو ملی رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ان پہ اثر ہو جذباتی طور پہ دل پہ لگنی چاہیے بات اور میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ کہ ہم سب کا ایک رول ہوتا ہے زندگی میں اور آپ پترکار ہیں آپ جنرلسٹ ہیں آپ کا یہ رول ہے کہ آپ لوگوں کو لوگوں تک کئی چیزیں پہنچائیں ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں ستی میجیتے میں پتہ نہیں ہم لوگ کس حد تک کامیاب ہوں گے لیکن یقیناً ایک شروعات ہوئی ہے یقیناً اس کا اثر ہوا ہے اور اس سے ہمیں بڑی طاقت پہ لیے کہ بدلنا ممکن ہے چیزوں میں ایکچولی تبدیلی آنا ممکن ہے اگر مہاہشتہ میں فیمیل فیٹی سائٹ کا جو آنکڑا ہے ریشیو لڑکیوں کا لڑکوں کے مقابلے 890 اگنس 1000 وہ اگر 950 ہو جائے گا 50 پوائنٹ بڑے گا بہت بڑی بات ہے مطلب نیچے جا رہا تھا وہ وہ رکھ کے اگر اوپر آیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ابھی تک صرف مہاراشنہ ریویل کیا ہے باقی سٹیٹس راجیوں کا بھی آئے گا نمبر اور مجھے یقین ہے کہ وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ نمبر اوپر گیا ہے یہ مجھے یہ بھروسہ ہے مجھے تو ممکن ہے یہ میری belief ہے کہ یہ ممکن ہے اور اس belief کو میں چاہوں گا کہ آپ بھی لوگوں تک پہنچائیں بہت ہو گیا کہ ہم لوگ جو نراش ہو کے ہر چیز ہر چیز میں ہم نراشہ دیکھتے ہیں اس سے ہم کو تھوڑا نکلنا ہے ہر چیز میں ہم نراشہ نہ دیکھیں ہم ہر چیز میں امید دیکھیں امید سے ہی دنیا قائم ہے اور امید سے